بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کار خریدنا تو ہر انسان کا خواب ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنے پیسوں سے کار خریدنا چاہتا ہے لیکن ہم آپ کے خوابوں کا سٹنڈر بڑھاتے ہوئے آپ کو کچھ ایسی کاز دکھانے کا فیصلہ کیا ہے جن کی قیمت کے ساتھ ساتھ ان کے لگزری فیچر آپ کو احران کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہی کیونکہ جو لاسٹ والی گاڑی ہے نا آپ اس کے دیوانے ہوئے بینا نہیں رہ پائیں گے مرسیڈیز ایس سکس فائیو زرو پولمن دوستو پرفیکشن کو بھی امبرو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن مرسیڈیز نے اپنی اس ایس سکس فائیو زرو پولمن نام کی گاڑی میں کر کے دکھا دیا نا صرف اس گاڑی کی لیندھ کو لمبا کیا گیا بلکہ اس کے اندرونی حصے کو بھی کافی سجایا گیا اور اگر ہم اس کے اکسٹیڈیر کی بات کریں تو اسے بھی بہت زیادہ کلاسک بنایا گیا اس کار کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ واقعی میں مرسیڈیز کار ہے دوستو لانگ ڈرائی پر جانے کے لیے دو فوڈ پلیسنگ سسٹم بھی لگا ہوا ہے تاکہ آپ کے پیروں کو درد نہ ہو اور آپ تھکان محسوس نہ کریں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کار کو بہت ہی شاندار طریقے سے اور لوگوں کے کمپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اور اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کریں تو یہ قریب چھے لاکھ پندرہ ہزار ڈالرز کی ہے رولز رائیس کولینن دوستو جب ہم لگزری گاڑیوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو رولز رائیس کا نام نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے میں دوستو رولز رائیس کی کولینن گاڑی کا اپنا ایک الگ ہی ٹیشن ہے اس گاڑی نے باقی گاڑیوں کے لیے ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ باقی میں بہت زیادہ لگزری ہے جہاں آپ کو اس میں کلر کوالٹی اور کمفرٹ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا اس گاڑی میں ایک پاورفل انجن فٹ ہے جو اسے صرف پانچ سیکنڈ میں زیرو سے سکسٹی کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار تک پہنچا دیتا ہے ہاں آپ کو اس کے تیز چمکتے کلر تھوڑے عجیب لگیں گے لیکن رولز رائیس کی گاڑیاں ہیں ان میں خاص چمک تو آنی ہی تھی اور اسی وجہ سے جنہیں کلر نہیں بھی پسند وہ بھی خوشی خوشی گاڑی پر رولز رائیس کا لوگو دیکھ کر انہیں پسند کر ہی لیتے ہیں اگر اس گاڑی کے بارے میں دو لفظوں میں کچھ کہا جائے تو یہ گاڑی کمفرٹ اور سٹائل کا خطرناک مکسچر ہے دوستو آپ اپنی نظر اس گاڑی پر ڈالیے کیونکہ لیمٹیڈ اڈیشن ویکل واقعی میں کافی سٹیننگ ہے جہاں اس ویکل کی لیندھ پچیس سینٹی میٹر زیادہ بڑھائی گئی ہے تاکہ اس کی لیکسیریس لوگ پر چانر چانر لگیں اور بھائی گاڑی کے اندر سپیس بھی تو ہونا چاہیے تب ہی تو اس میں بیٹھ کر لگزیریس فیلنگ آئے گی کیونکہ گاڑی جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی زیادہ شاندار لگتی ہے پر دوستو اس گاڑی میں ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ بلیک کے دو شیڈ میں آتی ہے اور باقی کسی اور کلر میں دیکھنے کو آپ کو جلدی نہیں ملے گی پر اگر آپ کو بلیک کلر نہیں پسند تو بھی آپ اسے دیکھ کر جھٹ سے پسند کر لیں گے کیونکہ اس پوری کار کو ہاتھوں سے پینٹ کیا گیا ہے تاکہ کسٹم لک دیا جا سکے حالانکہ اس کا آؤٹلک تو شاندار ہے ہی لیکن اگر ہم انٹیریئر کی بات کریں تو دوستو اس کار کا انٹیریئر بھی آپ کو احران کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا جہاں آپ کو اس کا ریل ڈیزائن سٹنگ سسٹم ایک پرائیویٹ جیٹ جیسی فیلنگز دے گا اور اب جب ہم نے آپ کو اس کار کا کمپیریزن پرائیویٹ جیٹ سے کر کے بتا ہی دیا ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کو کچھ اور جاننے کی بھی ضرورت ہے میبیک جی ایل ایس سکس ہنڈرڈ دوستو ہم تو آپ کو یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے اس کار کے لک پر نظر ڈالیے مطلب کوئی دور سے ہی دیکھ کر کہہ دے گا کہ اس کے اندر بیٹھا ہوا انسان کروڑوں پتی ہے کیونکہ دوستو مرسیڈیز کی میبیک جی ایس سکس ہنڈرڈ واقعی میں شاندار لگتی ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہاتھی کے دانت ہیں مطلب دکھانے کے اور اور کھانے کے کچھ اور جی نہیں یہ کار جتنی شاندار باہر سے ہے اتنی ہی لگزیریس اندر سے بھی ہے اور اس کا ایک نمونہ تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کو لیدر چیئر سے لے کر کمفرٹیبل فوڈ سیٹنگ پلیٹ فارم جیسی ساری چیزیں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ کلائمٹ کنٹرول پینل کے ساتھ ساتھ شیمپین کولر بھی آپ کو کار میں دیکھنے کو ملے گا یعنی آپ سفر کے ساتھ ساتھ جیشن کا مزا بھی اٹھا سکتے ہیں اس کار کو سکسٹی کی سپیڈ پکڑنے کے لیے صرف فور پوائنٹ نائن سیکنڈ کا وقت لگتا ہے جو کہ اپنے آپ میں بہت شاندار ہے لیکزانی مرسیڈیز سپرنٹر بی سکس ریل تو جب ہم لگزری گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں تو مرسیڈیز نے اس لسٹ میں کئی بار اپنی جگہ بنائی ہے کیونکہ ان کی گاڑیاں واقعی میں حیران کن ہوتی ہیں اب مرسیڈیز کی لیکزانی مرسیڈیز سپرنٹر بی سکس ریل نام کی گاڑی کو ہی دیکھ لیجئے کیونکہ آپ نے لیکزانی گاڑیوں کا نام نہیں سنا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کار اور وین کو کسٹمائز کرنے کے لیے کافی اچھی کمپنی ہے جہاں اس کے انٹیریئر کی نمائش ملٹی میلین ڈالرز کے ملنے والے یارڈ سے کی جاتی ہے اور اس گاڑی کی ہر کونے میں آپ کو سب سے فائن میٹیریل لگے ہوئے ملیں گے یعنی کہ گاڑی کے کسی بھی حصے کو دیکھ کر ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ اسے بنانے میں کنجوسی کی گئی ہے ہاں آپ کو اسے خریدنے کے لیے کنجوسی کو بائی بائی ٹاٹا کرنا ہی بڑھے گا کیونکہ ظاہر سے بات ہے جب آپ اپنے حضاب سے اسے کسٹمائز کریں گے وہ بھی فائن میٹیریل کے ساتھ تو یہ آپ کی جیب کو بھاری جھٹکہ تو دے گی ہی لیکن جب آپ اس پر بیٹھ کر سفر کریں گے تو آپ کا جھٹکہ آپ کو کم ہوتا ہوا بھی محسوس ہوگا کیونکہ یہ واقعی میں کافی کمفرٹیبل اور شاندار گاڑی ہے اسے کئی ساری سیلیبرٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ڈانلڈ ٹرمپ خود بھی اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں نا کہ یہ گاڑی کتنی شاندار ہوگی تو دوستو گاڑیوں کے چکر میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہاں اگر آپ کو ویڈیو میں مزہ آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنے میں ذرا بھی مت ہیچک چاہیے گا بی ایم ڈیو ایم سیون سکس زیرو لی دوستو بی ایم ڈیو کا نام اس کی سپورٹس کار کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے پر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر صرف راز وکٹ کیپر ہے تو وہ بالنگ نہیں کروا سکتا کیونکہ چیزوں میں سپیشلسٹ ہونا الگ بات ہے اور کسی چیز کا نہ کر پانا الگ بات اسی وجہ سے ہی بی ایم ڈیو کی یہ گاڑی دنیا کو دکھاتی ہے کہ وہ سپورٹس کار کے علاوہ لگزیریس کار مارڈل بھی تیار کر کے لوگوں کو حیران کر سکتے ہیں ایسے میں اگر ہم اس گاڑی کے ڈیزائن کی بات کریں تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی شاندار لک میں آتی ہے اور اس کا ایکسٹیریئر بھی کافی زیادہ کمفرٹیبل ہے لیکن اس کی شاندار بات اس کی سپیڈ پکڑنے کی ہے کیونکہ جب یہ گاڑی سفر سے ساٹھ کی سپیڈ پکڑنے میں تین شاریہ چھ سیکنڈ کا وقت لگاتی ہے نا تو ہر کوئی دیکھتا رہ جاتا ہے آوڈی اے ایٹ ایکسٹینڈڈ دوستو ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری اس لسٹ میں آوڈی گاڑی کا انتظار تے سب ریسے کر رہے ہوں گے ویسے انتظار تو ہم بھی اس گاڑی کے بارے میں آپ کو بتانے کا بہت کر رہے تھے کیونکہ یہ گاڑی واقعی میں کسی ماسٹر پیس سے کم نہیں ہے جہاں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی لمبی اور شاندار دکھتی ہے کوئی بھی اس آوڈی گاڑی کو پہلی نظر میں دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے پر یہ تو خالی باہر کی بات ہے اندر تو ابھی ہمیں انٹر ہوئے ہی نہیں کیونکہ دوستو آوڈی گاڑی کتنی شاندار باہر سے ہے اس نے کہیں زیادہ شاندار یہ اندر سے ہے جہاں فرینڈ فیسنگ والی چھے لیدر سیٹ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ واقعی میں کسی شاندار گاڑی میں بیٹھے ہیں حالانکہ آپ نے اس کے لئے کروڑوں روپے خرچ بھی کیے ہوں گے لیکن وہ کروڑوں کا مزہ آپ کو اس گاڑی میں سفر کرنے کے بعد ملے گا یہاں اس میں ٹچ سکرین ڈسپلے کے ساتھ ساتھ کئی سارے آٹومیٹک سسٹم بھی ہیں جو اس گاڑی کو واقعی پہلی پسند بناتے ہیں حالانکہ سپیڈ اس گاڑی کا ایجنٹا نہیں ہے پر پھر بھی یہ کافی تیز باگ سکتی ہے رولز رائز فینٹم دوستو جب کسی گاڑی کو بنایا ہے اس لیے جائے کہ وہ لوگوں کو لگزری پروائیڈ کر سکے تو بھئیہ اس کو بیٹ کر پانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور رولز رائز فینٹم گاڑی بلکل اسی مقصد سے ہی بنائی گئی ہے جہاں آپ اس کے لک سے لے کر اس کی ڈیزائننگ میں یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لگزری پسند کرنے والے لوگوں کے مند کو بھاتتی ہوگی اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اتنی شاندار گاڑی کو دیکھے گا تو اس کا دل تو اس گاڑی پر آ ہی جائے گا دل آ جانا اور بات ہے کیونکہ اس میں پیسے نہیں لگتے رہا لیکن اس گاڑی کو خرید کر اس پر بیٹھنے میں انسان کی حالت خستہ ہو جاتی ہے اور اگر آپ اسے خرید سکتے ہیں تو دوستو آپ باقی میں بہت قسمت والے ہیں کیا آپ کے پاس اسے فورڈ کرنے کے پیسے ہیں کیونکہ یہ گاڑی ہر کسی کی قسمت میں نہیں آتی اور یہی وجہ ہے کہ یہ صرف لوگوں کے سپنے میں آیا کرتی ہے ایسا کیوں ہے یہ آپ کو اس کے دونوں حصے اکسٹیریئر اور انٹیریئر کو دیکھ کر پتا چل رہا ہوگا جہاں اس کا انٹیریئر ہر اڈوانس ٹکنالوجی سے لیس ہے جو کہ ایک شاندار لگزری گاڑی میں ہونی چاہیے پھر چاہے وہ ٹچ سکرین ڈسپلی ہو لیدر سیٹ ہو یا پھر شاندار کمفرٹیبل انٹیریئر باقی دوستو آپ کا ان شاندار گاڑیوں کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا اپنی فیملی اور دوستوں کا بہت سا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ